جو سلسلہ تعلیم اور سلسلہ تربیت شروع ہو رہا ہے اس کا عنوان میں نے مجالس العلم رکھا یہ نام دراصل قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ماخوز ہے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر گیارہ ہے آیت کے پہلے حصے میں المجالس کا ذکر آیا ہے اور اسی آیہ کریمہ کے آخری حصے میں العلم کا ذکر آیا ہے جن مجالس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں آیا ہے وہ مجالس نبویہ ہے آپ اصول التفسیر کی جب کتابیں دیکھیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ ایک ہی آیت کے کئی اسباب نزول بیان کیے جاتے ہیں ایک آیت ایک واقت پر اتر گئی ایک واقعہ سے اتری ضرورت پیش آئی صحابہ اکرام نے پوچھا وقت نے موقع نے تقاضہ کیا حالات نے تقاضہ کیا سوال پیدا ہوا اللہ رب العزت نے کچھ آیات اتار دی تو وہ موقع خاص سبب نزول یہ شان نزول کہلائے مگر موارد کے اعتبار سے اطلاقات کے اعتبار سے اس ایک ہی آیت کے بہت سارے اسباب نزول بن گئے یہ اسباب نزول عموم کے معنی میں حقہ اسلام کی ہر مجلس مجلس علم بھی تھی مجلس ذکر بھی تھی تلاوت قرآن کی مجلس بھی تھی اور معنی قرآن کی مجلس بھی تھی مجلس تفسیر بھی تھی مجلس حدیث بھی تھی مجلس سننہ بھی تھی کسی مجلس میں بیٹھنے سے درجات کی بلندی تب ہی ہوگی کہ اس کو کوئی روحانی اور اخروی نفع اور فائدہ ہوگا اور وہ خیر کا اضافہ تب ہی ہوگا اگر دو چیزیں اس کو حاصل ہوں گی اس مجلس سے ایک ایمان اور ایک علم آپ کا ہم مجلس نیک ہے ولی اللہ ہے صالح ہے عبادت گزار متقی اگر اس کے ساتھ آپ جلیس ہوئے ہم نشین ہوئے مل بیٹھے تو اس مل بیٹھنے سے بھی آپ کو خیر ملتی کعبت اللہ کی فقط زیارت سے ثواب ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے سیدنا علی شیر خدا کیلئے فرمایا اس کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے قدرتی مناظر کو خوبصورت چیزوں کو پھولوں کو بچوں کو دیکھ کر طبیعت میں ایک فرط آتی ہے سٹریس لیول طبیعت کا کم ہوتا ہے بوجھ کم ہوتا ہے تو جو فوائد جسم کو پہنچتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھنے سے وہی فوائد روح کو پہنچتے ہیں کسی اچھے انسان کو دیکھنے سے عالم مادیات میں سے چیزوں کا ورود جسم پر ہوتا ہے اثرات جسم پر ہوتے ہیں اسی طرح عالم روحانیات میں سے چیزوں کا ورود روح پر ہوتا ہے قلب پر ہوتا ہے کئی لوگ میوزک سنتے ہیں ان کے ذوق کا ہوتا ہے تو ان کو اس سے ایک ان کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے کئی لوگ نات سنتے ہیں سٹریس لیول کم ہوتا ہے طبیعت میں فرط آتی ہے ان مجالس میں نہ بیٹھیں جن میں گناہ کا کام ہو اور ان مجالس میں بیٹھیں جو مجالس آپ کو ایمان کا اضافہ دیں علم کی مجالس جنت کے باغات ہے اور دیفنیٹلی مجالس العلم مجالس ذکر ہی ہیں خالی ذکر میں علم کا پورا معنی نہیں پایا جاتا مگر علم میں اگر علم نافع ہے تو اس علم میں ذکر شامل ہے اس لیے مجلس العلم کو مجلس سے ذکر پر ترجیح دی گئی ہے اور افضل قرار دیا گیا ہے ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب کوئی چیز بیان کریں اس کا ماخذ بتائیں جو آدمی واسطہ وسیلہ مصدر منبع اور ماخذ کو چھپاتا ہے نہیں بیان کرتا شرماتا ہے وہ خود برکت سے اور مزید فیض سے معروم ہوتا ہے لہٰذا علم کو پاک صاف ستھرا متصل رکھیں صاحبان حکمت لوگوں کی بات غور سے سننے سے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کن کی مجلسوں میں بیٹھیں مجالس میں بیٹھیں فرمایا ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو ان کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے تو ان کی گفتگو سنو تو وہ تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور ان کے عمل کو دیکھو تو وہ تمہیں آخرت کی یاد دلا دے